کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی سے پوچھا ہے آج تھے اسی لئے امریکہ جو ہے وہ ڈکریٹروں کو پسند کرتا ہے ایسے ممالک میں کیونکہ ایک فرد باہد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر وہ آرمی چیف کو بہت اپنی مرضی سے یہاں آرمی چیف نہیں بنتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہم بنا سکتے ہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ایسا نہیں ہوتا صرف آپ کو پاکستان میں آرمی چیف بنایا جا رہا تھا ایک دور میں اور مشورے جاری تھے کیوں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف بن سکتے ہیں امریکہ کو پسند نہیں تھا اسی وجہ سے نہیں بنایا کہ امریکہ نے انکار کر دیا آپ کو آرمی چیف بنانے سے ہر کوئی جانتا ہے مٹھائیاں تقسیم ہوئی جب میں نہیں بنا انڈین ایمبسیز کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہوئی لوگ گواہ ہیں لکھا لوگوں نے اس کے اوپر میں نے نہیں لکھا حکمت یار نے بھی کچھ لکھا تھا حکمت یار صاحب کی کتاب میں بھی ہے ذکر کہ غلام اساق خان نے کہا کہ امریکہ پسند نہیں کریں حکمت یار نے لکھا کہ انہوں نے غلام اساق خان کو یہ کہا تھا کہ جنرل حمید گل کو پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا جائے ان کی کتاب میں پڑھ یہ نا حکمت یار صاحب کی کتاب ہے وہ پڑھ لیں آپ اس میں لکھا ہوئے مطلب ہے غلام اساق خان کا جواب بڑھ لیں کہ بھئی بات تو تم بہت اچھی کر رہے ہو لیکن امریکہ کبھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا تو یہ آپ کو ایک اکاسی کرتا ہے ہماری مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا اب میں ان کا نام نہیں لینے چاہتا جو غلام اساق خان کے پاس گئے آدمیوں کی لسٹ گئی تھی میرا نمبر ون تھا آسف نواز کا نمبر سکس تھا لیکن سکس والے کو بنا دیا گیا اب نمبر ون کو چھوڑ دیا گیا سکس والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے